موسیقی السلام علیکم شاران فورس سے خورم شہزاد آپ کے ساتھ مخاطب ہے کیسا لگ رہا ہے میرے بیکگراؤنڈ میں اتنا گھنا جنگل دیکھئے 12 آگست 2022 کو لاہور سے میں نے سفر شروع کیا اور میں شام 8 بجے شاران فورس میں پہنچ گیا دی اے چھے فیز 4 سے رنگ روڈ پہ آنے کے بعد رنگ روڈ پہ ٹرائول کرتے ہوئے موٹر وے کو میں نے کنیک کیا سو نیچر کے اتنا قریب آکے ٹائم گزارنا بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ فرم دی سوشل لائف جو میٹروپولیٹن سٹیز کی لائف ہے اس کے ساتھ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ اگر آپ بھی شاران فورس خود یا فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا کیا لکھنا پڑے گا اسلامباد موٹر وے سے اترنے کے بعد ہتار ایریا کروس کرنے کے بعد جو موٹر وے سٹارٹ ہوتا ہے اپٹر آباد موٹر وے اتنے خوبصورت نیوز ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ چاہیں گے اور سوچیں گے کہ آپ بھی پلان کریں اس راستے پہ سفر کرتے ہوئے ناران کاغان شاران کیوائی شوگران جہاں بھی آپ ٹرائول کریں ناردن ایریا میں آپ ٹرائول کرتے ہوئے یہاں تک پہنچیں پارس پہنچنے کے بعد میں نے اپنی گاڑی وہاں پارک کر دی بکاوز اس سے آگے کار پہ ٹرائول نہیں کر سکتے آپ اگر آپ شاران آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی پارس میں پارک کرنی پڑے گی ہاں آپ کے پاس 4x4 جیپ ہے آپ کے پاس ویگو ہے آپ کے پاس فورچونر ہے اور آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ ایک نہائیت خطرنات ٹریک سے ہوتے ہوئے اوپر اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر چانسے ہیں کہ آپ گلیمپنگ سائٹ تک آ سکیں تو رات کو تقریباً آٹھ بجے میں جب گلیمپنگ سائٹ پہ پہنچا تو وہاں گاڑی پارک کی آدھا گھنڈہ ریسٹ کیا وہاں میرے لئے جیپ تیار تھی اس جیپ میں بیٹھ کے میں شاران فورسٹ آیا جہاں پہ ہم نے کیمپنگ سائٹ بنائی ہے ایک سو چالیس سٹوڈنٹس کو سیونٹی یونیورسٹیس سے تھرٹی سٹیس سے پورے پاکستان سے ان بچوں کو لا کے یہاں پہ ان کا رہنے کا انتظام کیا ان بچوں کو لیڈرشپ ٹریننگ تین دن کا پروگرام ان کے لئے یہاں پہ ارینج اور ارگنائز کیا ملین سمائلز فانڈیشن ملین سمائلز اور زشان افضل صاحب the one and the only social leader جو کہ social service میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور کم از کم پچیس ایسے سکول رنگ کر رہے ہیں جو پورے کشمیر اور ناظرن ایریاز کے اندر مشکل مشکل پہاڑوں کے اوپر یہاں ویلیز میں ہیں جن کو انہوں نے بنایا اور ان کو وہ رنگ کر سو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ بچوں کا ٹریننگ پروگرام یہاں پہ رنگ کر رہے ہیں چار دنوں میں تین دنوں میں ان کے لئے ہم نے بہت سارے لیڈرشپ ایکٹیوٹیز گیمز اور لیکچرز اور ٹریننگ پروگرام ارینج کیے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے آنا چاہیے لیکن یہاں آنا آسان نہیں ہے آنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے نو انٹرنیٹ نو فون نیٹ ورک سو آپ کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے سوشل کنیکشن سے فیملی سے آفیس کے کام سے شہر کی لائف سے سو اس گھنے جنگل میں بیٹ کے یو کن ہاف سیلس ریفلیکشن سیلس ایکٹیلائزیشن کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں سول پیوریفکیشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ ٹائم ایسا گزار سکتے ہیں جو کہ آپ کو ری سیکٹ بٹن کے طور پہ آپ کے کام آئے بون فائر میں ہم نے ایک سو چالیس سٹوڈنٹس کو آسپت بٹھا کے ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاکس کی ان کے پرابلم سنیں لائف میں آنے والے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد رات کو واپس گلیمپنگ سائٹ پہ جا کے ریس کیا سو گئے اس کے بعد صبح اٹنے کے بار ناشتہ کر کے دوبارہ نو بجے فورس کیمپنگ سائٹ پہ آگئے یہاں آنے کے بعد بچوں کے ساتھ کچھ گیم کھیلیں جس میں مثال کے طور پہ مائن فیلڈ اور لرننگ کے لیے وہ گیمز کھیلنے کے بعد ہم ان کو لے کے مانچی ٹاپ کی طرف ٹریکنگ کرتے ہوئے ہم نے اپنا سفر شروع کیا مانچی ٹاپ تقریباً دو گھنٹے کا ٹرائول ٹائم ہے ووک کر کے کچھ جگہوں پہ تو مناسب جگہ ہے کہیں پہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جب آپ مانچی ٹاپ پہ پہنچتے ہو تو آپ ایک تم میسمرائزنگ ویو سے لطف اندوز ہوتے اور آپ دیکھتے ہو کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اللہ تعالی ہم کیونکہ ایک سو چالیس بچوں وہ لے کے جا رہے تھے تو ہم نے اور مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب بچے خاص طور پر جس میں پچاس کے قریب فیمل پارٹیسپینٹس ہیں تو ان میں سے کچھ پارٹیسپینٹس اوپر نہیں جا پا رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتی تھی انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے دیکھا کنڈیشنز بہت سویر ہیں اور ان کا جانا پوسیبل نہیں ہے اور ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو وہاں سے واپس لے کے آئے سو واپس آتے ہوئے اس خوبصورت راستے پہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھ کے پتھروں پہ ہم نے ان کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کی اس سیشن میں بچوں نے بچوں نے سوالات پوچھے ان کے جواب دیئے گئے اور وہ ایک نہائیت ہی امیزنگ پروگرام تھا ویو بہت اچھا تھا سب انوال تھے ایکٹیویٹڈ تھے چارج تھے بہت مزا آیا بچوں سے بات کر کے سب بچے اتنے انٹیلیجنٹ سمارٹ ورکنگ اتنی ان میں ویل ہے آگے بڑھنے کی اور یہ بچے آپ دیکھیں پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں سے ڈیفرنٹ سوشل بیکگراؤنڈ سے ڈیفرنٹ موجود ہیں سب آئے ہیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے امپروف کرنے کے لیے اپنی لائف بہتر کرنے کے لیے تاکہ وہ اور لوگوں کی لائف بھی بہتر کر دیں سو اس سارے سفر میں مانشی ٹاپ نہ جانے کے باوجود واپس آتے ہوئے اس جہنے کے کنارے بیٹھ کے ہم نے بہت امیزنگ ٹاک کی کیمپی سائٹ پہ آنے کے باہد ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز پلان کی تھی وہ کی ڈینر کیا اور رات کو اگزیکٹلی بارہ بجے سو جیسے ہی رات کے بارہ بجے چودہ اگست کا دن سٹارڈ ہوا اور ہم نے شاران فورسٹ میں رات کو آسمان کو فائر ورکس کے ساتھ چمکا دیا جنگل میں فائی بانوں میں منگل کر دیا اتنی زیادہ فائر ورکس کی کہ ہم نے اپنی لائف میں اتنی زیادہ امی ترانہ گیا سب نے مل کے اور وہ ایک بہت خوبصورت منظر تھا سوہ پھر آٹھ نو بجے اٹھ کے واپس یہاں پہ آئے شاران فورسٹ کیمپنگ سائٹ پہ یہاں آکے بچوں کے لئے دوبارہ پروگرام کیا کیسے رب آس سب لاور سے سپیشل آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک ٹاک دی بچوں کے لئے بہت موٹیویٹنگ اور بہت انفومیتیو اور بچوں کو بہت سیکھنے کو ملا اور پھر لنچ کرنے کے باید ابھی ٹرائر ہنٹ چل رہا ہے سب بچے اس جنگل میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنا اپنا ٹرائر ہے اس کو ہنٹ کر رہے ہیں کسی نے آئی فون کلیک کرنے ہیں کسی نے لیمن کلیک کرنے ہیں کسی نے پاک روپیز کرنسی کے نوٹ کلیک کرنے ہیں اس جنگل میں ٹرائر ہنٹ کرنا ایسی ایکٹیوٹیز کرنے کا جو امیزنگ ایکسپیرینس ہے انبیلیویبل سو آج شام کو یہ پروگرام جو ہے اس کا کلوزنگ سیرمنی ہوگی اور بچوں کو سیڈیفکیٹس وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے کل صبح یہاں سے وائنڈ اپ کر کے ریپ اپ کر کے سب بچے واپس اپنے گھروں کا جائیں گے میں بھی کل صبح چھے بجے گلیمپنگ سائٹ سے واپس اسلامباد کی طرف اپنا ٹرابل سٹارٹ کروں گا یہ جگہ جتنی خوبطورت ہے یہاں آنے کا راستہ اتنا مشکل ہے جب آپ پارس آکے پیٹرل پمپ پر اپنی گاڑی پار کرتے ہیں اور جیپ میں یا ویگو میں یا بیٹھ کے آپ اوپر آتے ہیں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یا اللہ آج مجھے بچا لیو آئندہ میں آنی آنے آنگا پارس سے نکلنے کے بعد کنہار ریور کروس کرتے ہو ٹریک پہ آتے ہو اور اوپر پہنچ تیو گلیمپنگ سائٹ پہ تب تک ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لگتے ہیں پھر فورٹی منٹ آپ کو لگتے ہیں اس لوکیشن سے جیپ میں بیٹھ کے اوپر فورس تک آنے میں اور یہ راستہ جیسے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے لگن آف کنہار ریور کروس کرنے کے بار پارس سے اپنی گاڑی لے کے میں میں ٹرائول سٹارٹ کرنا صبح اور میں ٹرائول کرتے ہوئے نیشنل آئیوے سے ہوتے ہوئے مانسیرہ سے موٹر وے پکڑ کے اور اپٹر بات سے ہوتے سلامباد کی طرف جاؤں گا سو میں یہ ریکمنٹ کروں گا آپ سب کو ضرور آئیں یہاں پہ اور اتنا اچھا ہمارے پاس موقع ہے ہم اگر اپنی شہر کی بزی لائف سے نکل کے یہاں آئیں اور یہاں آکے کچھ ٹائم گزارے اور ریفلیکٹ کریں تو ہم یقین کیجئے اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں امپروف کر سکتے سو ضرور آئیے گا یہاں پہ شہران فورس سے آپ کو ویلکم پورے دن کی ٹرائیولنگ کے باد رات نو بجے تار جیت میں بڑی خطرناک ڈرائیوینگ کرتے ہوئے دوست اوپر لے کھر ہمیں جدہ نو ڈاؤ آؤٹ کلاس ہے لیکن راستہ بہت خراب ہے کل رات کو آرائیول تھی یہاں پہ اور چھوٹا سا بونفائر پروگرام تھا جس میں پرسنل ڈیویلپمنٹ پہ ٹاک بھی تھی آج ڈرائینگ کا فرس ڈی آن فورٹی سٹورنٹس تھرٹی ڈیفرنٹ سیٹیز سی سی ٹی یونیورسٹی سے یہاں پہ ملین سمائلز پروجیک نے اور لیڈرشیپ بود کیمپ کرا رہے ہیں جس میں ان کو آج ہم ٹریک وینچر جو پارٹ ہے ٹریننگ کا اس میں ٹریک کے لئے لے کے جائیں گے اور ڈیورنگ ٹریک ہم ان کے ساتھ لائیف ایکسپیرینس شیئر کریں گے سامنے سکرین کے سینٹر میں میں زوم کرتا ہوں یہ جو ٹاپ نظر آرہ رہے آپ کو یہ شوگران ٹاپ شوگران کیوای سے جو آپ اوپر جاتے ہو اور یہ شوگران اور جہاں پہ میں موجود ہوں شاران فورس یہ بلکل ایک دوسرے کے سمجھ لیں آپ وزیٹ ہیں رہے آپ شوگران کو پہ سوگران سامنے شوگران سامنے سامنے سلام ایکم حل 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 نہیں ابھی نہیں ٹھہرے ٹھہرے میں پوچھتہ لے سلام کروں گا اسلام علیکم اسلام علیکم جیت رہے ہیں گزدھار رہی ہیں دوبارہ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اب برابر ہو گئے ابھی تک ہوئی ہاں جتنی ہے ایک دفعہ اور اب فیصلہ ہوگا کون زیادہ پاورفل ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اور دو یا تین فیمیل کی وجہ سے یہ سائٹی سو میرا نام خرم شہداد ہے اور اب آپ کا بھی تارف ہونا چاہیے میں جانا چاہتا ہوں آپ کون ہیں جانا چاہیے مجھے اب پھر چپ کر گئے اسلام علیکم میرا نام خرم شہداد ہے آپ کا کیا نام ہے سب کا نام مندور حسین ہے آپ بھی نہیں بتا رہے ہیں کیوں شرم آ رہے ہو اگر شرمائیں گے تو لیڈر کیسے بنیں گے ابھی دھرے اندہ صاحب میں پوچھنا ہوں کیا نام ہے آپ کا نہیں ابھی سمجھ نہیں سب اونچی آواز میں بتائیں اپنا اپنا نام کیا نام ہے آپ کا سب کا تعرف ہو گیا اب میں آپ سب کو جانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا نہیں کہ ایسے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کس کا کہنام ہے پتہ ہی نہیں ہوگا نا یہ میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہمیں ٹائم بچانا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ سب کا یہاں پہنچنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے ہمیں feminism ہمیں 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 شکریہ شہران فورس سے آپ کو ویلکم کل پورے دن کی ٹرابلنگ کے بعد فائنلی فائنلی شام کو یہاں پہ رات نو بجے تک جیت میں بڑی خطرناک ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمارے دوست اوپر لے کے آئے ہمیں اچھا یہ جو وینیو ہے یہاں پہ گلیمپنگ سائٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ ہٹس ہٹس یا پوڈس بنے ہوئے ہیں جس میں ایک یا دو لوگوں کے رہنے کے دو دو روم بھی ہیں ایک سنگل روم بھی ہیں سو یہ تقریباً آپ کہلیں کہ فورسٹ سے پروبیلی ٹونی فائنلی فائنلی مینٹس کی رائیڈ پہ ہے یہاں سے آگے جیپ میں یہ راستہ ہے یہاں پہ یہ راستہ جائے گا فردر اوپر جہاں پہ سائٹ کیمپنگ سائٹ ہے وہاں تک ٹونی فائنلی 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 مینٹس میں جیپ میں آپ جا سکتے ہیں اوپر پر پھر ر KIRBY یہ مرد کسی فارسٹ جسر طرف بہترم یا اے Work دقل جمل باہترین شاران فارسکر اسی طرح پر ایسی طرح پر ایسی طرح ایسی طرح موسیقی 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 آپ نے کوشش کی تو کیا ہوا انہوں نے دور لگایا نہیں کھولی آپ نے سٹارٹ کیا ایک ملی کھول گئی میں نے کہا کہ آپ مٹھی بند کر لو ان کو آپ کھولو ان دونوں میں سے کسی کو میں نے یہ کھاؤ کہ آپ نے مٹھی نہیں کھول گیا یہ کھول گیا وہ کھول گیا سیمپل کوئی ہاں کمپیٹیشن تھوڑی ہو رہا ہے تو میسج یہ ہے کہ ہمارے پر موقع ہوتا ہے جاتے ہوئے اوپر ٹریک کرتے ہوئے ایسے موقع آئیں گے کہ کہے گا یار اب ریلا مجھے دے دو اس کا مطلب you are not ready to open your hand for other people بجائے کہ اس کو چھیڑنا پڑے آپ سے خود سے کہو یہ لو یہ موقع آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ اس کو کتنا utilize کرتے ہو یہ آپ پہنی پہنس کرتے ہیں پہنس کرتے ہیں پہنس رہن أوہ رہن 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 موسیقا 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 مرکم میلے مرکم مرکم سب چائے پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں جو 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 موسیقی 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 لایسی چونے لہر پیچک کھ BR کسی نیازے پیچک کھوں گا trzy ہافت نہیں پیچک کھے ہاں گری کھے ہی موسیقی 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 یہ کوئی بوٹل چھوڑ گیا اپنی یہاں پہ یہ بوٹل آپ کی تو نہیں ہے سنے دھیان سے اب ان کو اپنا نام بتائیے اپنی ایڈوکیشن بتائیے اور اپنے آپ کو اس جنگل میں موجود کسی ایک آبجکٹ سے ریلیٹ کریں مثال کے دور پہ کیسے ریلیٹ کر سکتی ہیں میں پانی ہوں جھرنے کا جہاں جاتی ہوں سراب کرتی ہوں پھول اکتے ہیں درخت اکتے ہیں لوگ پیتے ہیں زندہ رہتے ہیں پانی میں اکسیجن ہے زندگی ہے میں اپنی فیملی میں اکسیجن کی طرح ہوں زندگی کی طرح ہوں پانی کی طرح ہوں مجھے جس شیپ میں ڈالوں میں ڈھل جاتی ہوں فلیکسیبل ہوں اڈپٹیو ہوں پانی کی خصوصیات اگر آپ میں ہے تو آپ کہہ دے میں پانی ہوں درخت روشنی چاند سورج جو آپ کو لگتا ہے جس کی خصوصیات آپ میں ہے سب سے زیادہ اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا لگی اب یہ بتائیں کہ ان میں کانفیڈنس ہے یہ بات کر سکتی ہیں الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہے آئی کانٹیک کیا انہوں نے باڈی لنگوچھ ٹھیک ہے فسینہ نہیں آرہے ٹانگے نہیں کام رہی تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیج باہر نینوں نے کمپلیٹ کر لی تو بننے کی ضرورت نہیں ہے انسان جو کچھ بن سکتا ہے خدا نے بنا کے بھیجا ہے اس کو یہ چیز ہم جب نہیں مانتے تو ہم سرگل کرتے رہتے ہیں ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں جو ہمارے اندر ہے اور ہم بائے ڈھونڈ رہے ہیں آپ پہلے اپنی خوبیوں کو پہچانے جب آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں گے خامیاں کم ہو جائیں گی خامیاں اوبر کم نہیں کر پائیں گی آپ کے ٹیلنٹ کو تو آپ جب خوبیوں پہ کام کریں گے اور لوگ کہیں گے بچہ تو بہت اچھا ہے پھر آپ کو وہاں سے امپاورمنٹ ملے گی اور پھر آپ کہو گے اچھا ٹھیک کیا کرنا ہے ایک بہت مشہور کوٹ ہے انگلیش کا میں ایزیٹیز کوٹ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کی اور ہمارا بروٹ اپ ویسا ہوا ہے کیا جیسا محمد کا ہو رہا ہے ہمیں ریپیر کرنا پڑے گا زیادہ شاید اس کو کم کرنا پڑے اب آپ کیا کر سکتے دیکھو اس وقت آج ہم یہاں کھڑے ہیں کونسی تاریخ ہے آج آگست کی تیرہ تیرہ آگست دوزار بائیس سے پیچھے والی لائف چینج ہو سکتی ہے آگے چینج ہو سکتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے بعد چانس ہے کہ آنے والا ایک ایک دن آپ چینج کر سکتے ہیں بچہ کیا آپ سولہ سال اٹھارہ سال بائیس سال کی عمر میں ایسا نہیں ہے کہ پلین پیپر لے کے گھوم رہے ہو آپ کی زندگی کی کتاب پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جو آپ نے پڑا سیکھا سنا دیکھا لیکن آپ نے اس میں سے کتنے پرسنٹ کو سہی مانوں میں امپلیمنٹ کیا وان پرسنٹ آپ پھر دیکھوا آپ کی لائپ کیسے چینج ہوتی ہے کہ مارکٹ میں آپ ریسورس ڈیویلپمنٹ کا کام کر رہے ہو وہ جو یہاں سے سیکھ رہا ہے کہیں جا رہا ہے اس کا کام کر رہا ہے اس کی انکریمنٹ لگ رہی ہے کسی اور کا فائدہ کر رہا ہے کہاں سے کر رہا ہے یونیورسٹی کونسی سے پڑھ کے آ رہا ہے آپ کی تو آپ کا تو ٹریننگ سینٹر ہو گیا اب اس میں یہ غلط نہیں ہے آپ کے لیے پرابلم کیا ہے کہ آپ کے پاس ریٹینشن نہیں ہے ایسے آپ نے let's suppose ایک فیکٹری لگانی ہے رائس فیکٹری ستین فیکٹری کوئی بھی پاور پلانٹ تو آپ پہلا بندہ کونسا ہائر کرو گے پہلا شخص کی ہائر کرو وہ ایچار ایگزیکٹیو ہو سکتا ہے ایچار مینجر ہو سکتا ہے ایچار ڈیریکٹر ہو سکتا ہے وہ ایچار کا بندہ ہوگا اس کو بلاؤ گے بولو گے میں نے ایک فیکٹری لگانی ہے یہ ارگینوگرام ہے اس کا جو تم بناو آپ اور اس کی پوزیشن سپل کرنی ہے یہ یہ جو بندے رکھو گے دپارٹمنٹ ایڈ ان سے مل کے ان کے جونئرز کی جو بندے رکھو گے اکارڈنگلی ہائرنگ کرو آپ کی جو چھوٹی سی ٹرسٹ ارگنائزیشن ہے اس کا ارگینوگرام بنائیں اس کا ٹرسٹی ہوگا کوئی کوئی اس کا چیئر پرسن ہوگا نہیں یہاں تو لکھ دیجے آپ کے پادر کو لکھ دیجے اپنے آپ کو ایک رول دیجے اس میں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں جمعیداری کیا ہوتی پیپر پر پھر آپ کو جو بندے نہیں ہیں ابھی وہ آپ تعداد کم کریں دو پہ لکھے ہیں تین پہ لکھے ہیں چار پہ لکھے ہیں ان کے نام لکھے ہیں یعنی پوزیشن کا نام اور اس کے آگے اس کے کام لکھے اور اس کے آگے اس کا بجٹ لکھے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار سارے آپشنز کو کنسیڈر کرتے ہوئے جب یہ آپ اورگینوگرام بنا لیں گے پھر اس کے اپنے محلے میں جہاں یہ کام ہوتا ہے اس سے جگہ کچھ لوگوں سے بات کریں کہ ہم وولنٹیرلی یہ کرتے ہیں ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو یہ یہ پوزیشن فیل کریں ہم پی کرنے کو تیار ہیں لہن ہمارا بجٹ اتنا ہے کیونکہ کام ایسا ہے نا جی جی بالکل تو وہ لوگ آئیں آپ کے پاس اور ان کو ذمہ داریاں بانٹے دیتے جائے اور ان کو انسینٹیف کے طور پر بولے ٹھیک ہے یہ کام کرو نیکی بھی ملے گی سواب بھی ملے گی دس ہزار روپے بھی ملے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایونچولی ٹیم بناو کچھ چھوڑ جائیں گے چھے مہینے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ بھی خوربار اس پہ جانبی خوربار سب خوربار یہ بھیک ہوں ہام ساتھ نہیں آتا ہمیر پاکستان پاکستان ہمیر پاکستان جائے پاکستان آپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ صاحب رہتے ہیں عبداللہ صاحب بھاگنے میں بہت تیز ہیں اور بہت مشہور ہیں آس پاس کے گاؤں میں مشہور ہیں ان سے زیادہ تیز رننگ کوئی نہیں کرتا جو بھی ریس لگتی ہے ان کے دعوں میں یہ ہی جلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مل کے اس کمپنی کو کامیاب کمپنی بنائے اس گاؤں کو اس شہر کو اس ملک کو کامیاب ملک بنائے اور پہچان دیں آج سب جیتے ہیں سب اس لیے جیتے ہیں کہ آپ دیکھو کسی کے پاس آپ گئے اپنے کا آئیپون دے دو اس نے دے دیا نہ دیتا تو کسی کو کا نوٹ دے دو کسی کو آئیپون دے دو تو سب کو کچھ نہ کچھ تو ملا سپورٹ ملی اس کا مطلب سب جو اس گیم میں شامل نہیں تھے وہ بھی جیت گئے تو پرسپیکٹیو چینز کرو لائف میں تو ٹھیک ہے یہاں پہ کسی اور دن آپ سے ملاقات کرو آپ نے کہا جو اپیل ہو رہا ہے جو اپیل ہو رہا ہے اس کو اوپن انویٹیشن ہے میرے آفیس ضرور آئے موسیقی 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 موسیقی